اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایکسل سائز ٹراؤزر کی کٹنگ کرنا اور اس کی فٹنگ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے ایکسل سائز ٹراؤزر کو کٹنگ کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے تاکہ ٹراؤزر کی فٹنگ بھی اچھی آئے اور پہن کر اس کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی پرابلم بھی نہ ہو کیونکہ ہیلڈی لوگ اکثر ٹراؤزر کو پہننا آوائٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ ٹراؤزر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا فٹنگ میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کی کٹنگ کے دوران تھوڑی سی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس کی کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو یہ پرابلم ہے یہ سالو ہو جائے گی تو یہ میں نے کپڑے کو لیندھ میں ڈبل کر کے بچھا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل میں ہے یہ نیچے سے جو ہیں یہ اوپن بالے سرے ہیں اور اوپر بالا جو سرہ ہے اس کا وہ کلوز ہے ٹراؤزر کیلئے جو ہم فیبرک یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً ڈھائی میٹر سے تھوڑا زیادہ ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 47 انچز سے بھی تھوڑا زیادہ ہے یہ ڈبل کر کے ٹراؤزر کی جو لیندھ ہم نے رکھنی ہے وہ 42 انچز تیار رکھنی ہے تو اس کے حساب سے یہ کپڑا چونکہ ٹراؤزر کی لیندھ تھوڑی زیادہ ہے اس لیے میری بھرپور کوشش کے باوجود کیمرے میں مکمل طور پر آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گی کہ ہر چیز آپ کو کلیر لی نظر آجائے تو یہ سب سے پہلے میں نے اوپر سے ٹو انچ کا جو ہے وہ مارک لگا لیا ہے جو کہ ہم لاسٹک ڈالنے کے لیے فولڈنگ کرتے ہیں یہ اس کے لیے ہم نے نشان لگایا ہے یہ آپ نے اسی طرح سکیل کے ساتھ اس کو سیدھا کر لینا ہے اب یہاں سے ہم نے ٹراؤزر کی میئرمنٹ لینی ہے لیند کی لیند ہماری فورٹی ٹو انچ تیار ہونی ہے تو یہ نیفے کا جو نشان لگایا ہے ہم نے یہاں سے ہم نے میئر کرنا ہے اور فورٹی ٹو انچ پہ ہم نے نشان لگا دینا ہے جتنی کہ ہماری تیار میئرمنٹ ہوگی ٹراؤزر کی اس نشان کو ہم سکیل سے سیدھا کر لیں گے یاد رہے کہ اوپر ٹو انچ نیفے کا ایکسٹرا ہم نے لیا ہوا ہے اور یہ فورٹی ٹو انچ اس کے بعد ہم نے میئر کیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کروچ ایریے کی میئرمنٹ کرنی ہے کروچ ایریہ جو ہوتا ہے ایکسل سائز کا وہ تھوڑا زیادہ لیا جاتا ہے نارمل ہم ساڑھے بارہ تیرہ لے لیتے ہیں لیکن اس کا ہم ساڑھے تیرہ لیتے ہیں اور اگر زیادہ آپ نے بہت بڑے سائز کا بنانا ہے تو آپ فورٹین انچ دیپ بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی ایک ہم نے سٹریٹ لائن سے ڈرو کر لیا ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح ہی ساڑھے تیرہ انچ پہ مارک لگائیں گے یہ ہمارے کروچ ایریے کی ڈیپٹ ہے اب یہاں سے ہم نے ٹراؤزر کی جو چڑائی ہے وہ میئر کرنی ہے ٹراؤزر کی چڑائی ہم نے رکھنی ہے تقریباً ساڑھے پندرہ انچ یہ ہم نے ساڑھے پندرہ انچ پہ اس کا نشان لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے مزید دھائی انچ جو ہے وہ کروچ کے لیے ایکسٹینٹ کرنا ہے تو یہ ٹوٹل جو اس کی چڑائی ہو گئی ہے وہ تقریباً اٹھارہ انچ ہو گئی ہے اب ان دونوں میئرمنٹس یعنی اٹھارہ انچ کے سینٹر میں ہم نے نائن انچ پہ مارک لگانا ہے یہ ہمارے ٹراؤزر کا سینٹر والا مارک ہوگا اب یہاں سے ہم نے پائنچے کے نیچے جتنا ہم نے فولڈنگ دینی ہے وہ ہم مارک کر رہے ہیں تقریباً یہ سوا دو سے ڈھائی انچ آپ رکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم سٹریٹ لائن سے اس طرح سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد اب ہم نے پائنچے کی جو میئرمنٹ ہے وہ لینی ہے پائنچے ہمارا سات انچ تیار ہوگا لیکن ہم دونوں سائٹ سے پونے چار چار انچ چھوڑ کے تقریباً ساڑھے سات انچ کا پائنچہ جو ہے وہ مارک کریں گے اب یہاں سے ہم نے جو کروچ ایڈیا ہے دوسرے سائٹ پہ بھی اتنی ہی ڈیپتھ کا نشان لگا لیا ہے تقریباً یہ ساڑھے تیرہ انچ ہے اور اگر ہم اس میں نیفے والی بھی میئرمنٹ شامل کریں تو وہ ساڑھے پندرہ انچ ہو جاتی ہے اب یہاں سے ہم نے سکیل کے ساتھ اس پوائنٹ کو جو ہے نیچے پانچے کے پوائنٹ سے جوائن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سکیل نہ ہو تو آپ فری ہینڈ سے بھی اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے اس کے پانچے کا جو نشان ہے اس کے ساتھ کروچ ایڈیا کے نشان کو ملا دیا ہے اب یہ ہمارا نیچے والا جو مارکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے پانچے کا نشان جو ہے اس کو بھی ہم نیچے جو فولڈنگ کا نشان ہے اس کے ساتھ اس طرح سے میچ کر دیں گے اب اوپر سے بھی ہم نے جتنا ہم نے یہ پہلے ساڑھے پندرہ انچ کا چڑائی لیڈ ہی ٹراؤزر کی اتنی ہی ٹراؤزر اوپر سے بھی ہم ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کے بعد اس نشان کو ہم سکیل کے ساتھ سیدھا جوائن کر دیں گے اور یہاں سے ہمیں ایک کرو شیپ دینا ہے جو کہ ہمارے کروچ کے لیے ہوگا یہاں سے ہمارا کروچ ایڈیا فارم ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جو ہم نے نشان لگائے ہیں انہی کے اوپر ہم نے رکھ کے کٹنگ کر لینی ہے لیکن ابھی ہمیں صرف یہ اندر والی سائٹ کی کٹنگ ہی کرنی ہے اور ٹراؤزر کے جو پانچے کا نیچے والا پارٹ ہے وہ ہم اس کو ریموف کر دیں گے ابھی ہمیں ٹراؤزر کی دوسری سائٹ والی کٹنگ جو ہے وہ نہیں کرنی ہے کروچ ایڈیا کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کر ہم نے اس کا جو مارک کیا تھا اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کر لی ہے فرنڈز کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن جو ہے اس کو آل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تو اب جو رومیننگ فیبرک تھا اس کو میں نے سیٹ کر کے بچھا لیا ہے اور ٹراؤزر کو میں نے پلٹ کے اب اس کے اوپر رکھنا ہے یعنی جس سائٹ پہ ہمارا پانچے کا نشان تھا اس سائٹ پہ اب ہم اوپر والی سائٹ رکھیں گے اور جس سائٹ سے ہم نے اوپر والا پارٹ کٹا تھا ادھر اب ہم پانچے والا پارٹ رکھیں گے اس طریقے سے کٹ کرنے سے آپ کا فیبرک جو ہے وہ ایکسٹرہ ضائع نہیں ہوتا کروچ ایریے کے نشان سے میں نے ہاف انچ نیچے رکھ کے نشان لگایا ہے یہ ہمارا جو ہے بیک سائٹ کا کروچ ایریہ یہ ہاف انچ ڈیپ ہوگا فرنڈ سائٹ کے کروچ ایریے سے اور اس کو ہاف انچ میں نے چڑائی میں بھی تھوڑا بڑھا کے رکھ لیا ہے یعنی ہمارا جو فرنڈ سائٹ کا پارٹ ہے اس سے ہاف انچ ہم نے کروچ ایریہ مزید آگے کی طرف بڑھا دیا ہے ہاف انچ نیچے کیا ہے اور ہاف انچ آگے کی طرف بڑھا دیا ہے اور اس کو یہاں سے میں نے نشان لگا کے کٹ کر لیا ہے نیچے ہم نے پانچے کا ایک چھوٹا سا کٹ لگا دینا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہماری لینڈ جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہوگی اور ہم نے یہاں سے فولڈنگ دینی ہے پانچے کی یہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچ پہ ایکسٹرہ بڑھا کے نشان لگانا ہے اور یہاں سے ہم نے دو انچ پہ نشان لگانا ہے یہ مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے جو اس کا کروچ ہے اس میں بھی تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے آپ نے دیکھا میں نے پہلے فرنڈ کا جو کروچ ہے اس کے مطابق اس کا نشان لگایا ہے اور اس کے بعد یہ نورمل حالات میں ہم ٹو انچ جو ہے پیچھے کی طرف بڑھاتے ہیں لیکن یہ چونکہ ہمارا ایکسل سائز ہے تو اس میں ہم ڈھائی انچ جو ہے وہ پیچھے کی طرف بڑھا کہ کروچ ایڈیا جو ہے بیک سائٹ کا وہ فارم کریں گے اور اس کو اوپر تک اس طرح کروی شیپ میں ہم نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے دیکھا ہے جیسے کی ویڈیو میں کہ میں نے کروچ ایڈیا بیک سائٹ کا ہاف انچ نیچے کی طرف کیا ہے چڑائی میں ہاف انچ بڑھایا ہے اور اوپر سے جو نیفے والی سائٹ ہے وہاں سے میں نے دھائی انچ پیچھے کی طرف بڑھا کے مارک کیا ہے اور یہاں سے اب ہم اس کو تقریباً دیر سے دو انچ یہاں ایکسل سائز ہے تو میں دو انچ ایکسل رکھوں گی اس کو اور یہاں سے بھی ہم دو انچ بڑھا کے لے رہے ہیں جیسے میں نے نیچے دو انچ بڑھا کے نشان لگایا تھا اور اس نشان کو اب ہم اوپر والا جو نشان ہم نے کروچ کا لگایا ہے بیک سائٹ کا اس کے ساتھ اس طرح ایک ترچھی لائن سے جوائن کر دیں گے اور انہی نشانوں کے اوپر اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہاں تک کٹ کرنے کے بعد آپ نے جو اوپر والا فرنٹ سائٹ کا جو ہم نے پارٹ رکھا وا ہے اس کو پیچھے بڑھا دینا ہے اور ان نشانوں کے ساتھ بلکل میچ کر کے رکھ دینا ہے نیچے سے پانچے کی سائٹ سے بھی آپ نے بلکل نشان کے ساتھ اس کپڑے کو میچ کر دینا ہے اور اب ہم بلکل اس کے ساتھ ساتھ رکھ کر کٹنگ کریں گے یعنی فرنٹ سائٹ جو ہے ہماری اوپر والا جو پارٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کر اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس میں اب بلکل بھی کوئی ہم چینجنگ نہیں کریں گے نیچے تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے کٹ کر لیا اور پانچے کا جو ہے وہ چھوٹا سہم یہاں پہ کٹ اس سائٹ پہ بھی دے دیں گے تاکہ سلائی کے ٹائم آپ کو اس کی لینڈز کا پتہ چلتا رہے کہ یہ ہماری جو فولڈنگ ہے وہ یہاں سے آنی ہے اب یہ ہماری جو ٹراؤزر کی کٹنگ ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اس میں سے فرنٹ کا ایک سائٹ اور بیک کا ایک سائٹ لے کے آپ نے ان دونوں کو اپس میں سٹچ کر لینا ہے ایک ایک سائٹ فرنٹ کی اور ایک ایک سائٹ بیک کی لے کے آپ نے ان دونوں کو سٹچ کر لینا ہے تو یہ میں نے ان دونوں کو دونوں سائٹس کو سٹچ کر لیا ہے ایک ایک فرنٹ کا اور ایک ایک بیک کا پارٹ لے کر سائٹ کی سلائی بھی لگا لی ہے اور اس کے بعد میں نے جو پائنچے کی بند کرنے والی سلائی ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس کی لگا لی ہے یہ ہماری پائنچے کو بند کرنے والی سلائی ہے جو کہ میں نے اوپر کروچ ایریے تک لگا لی ہے دونوں سائٹ سے آپ نے ہاف ہاف انچ سلائی کے اندر دینا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کا جو کروچ ایریہ ہے اس کو جوائن کرنا ہے دونوں سائٹ کے کروچ ایریاز کو ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک سائٹ سے شروع کرتے ہوئے دوسری سائٹ تک اس کو جوائن کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھنا ہے سینٹر سے ہم نے ان دونوں کو پکڑنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اس طریقے سے ہم پکڑیں گے سینٹر کے ساتھ ہم سینٹر کو جوائن کریں گے اور اس کے بعد ایک سیرے سے ہم سیلائی کو شروع کریں گے اور دوسرے سیرے تک ہم اس کی سیلائی کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر الاسٹک انسٹ کرنا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے میں ایک ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی شیئر کر دوں گی تو کوئنٹ لی آپ وہ ویڈیو بھی واش کر لیجئے گا آئی ہوپا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکی دیمت بھولیے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں ملے تھنکس فور واشنگ